اسلام علیکم اسوہ کچن میں ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایڈ سپیشن میں بنا رہے ہیں گلاب جامل وہ بھی میں بناوں گے ملک پاودر سے آپ کسی بھی کمپنی کا ملک پاودر لے سکتے ہیں یہ آدھا کپ میں نے لیا ہے میدہ آپ اس کے لیے آم نارملاتا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لیے میں نے چینی اس کے لیے ہم چاشنے بنائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی کڑائی بغیرہ لے لیں یہ ایک کپ میں نے دودھ کا لیے دودھ کھلا ہو یا ڈبے والا ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی دیسی گھی فلیم ہم نے ہائی نہیں کرنی دیکھیں گھی ہمارا میلٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہم ملک پاودر اور ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ کوئی گھٹلی بغیرہ نہ بنے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے یہ بھی ڈال دیں گے ملک پاودر کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا مکس کرنا تھا مومے نے کر دی ہے فلیم کو اوف کر دی ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے ملک پاودر دیکھیں ہمارا تھنڈا ہو گیا اب ہم ڈالیں گے اس میں ہاپ کپ میدہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس سے ہمارے بہت سوف اور نرم گولب جامن بنیں گے میدہ بھی دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب ہاپ ٹی سپون میں ڈالوں گے بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے اچھے سی ڈو بنا لیں گے اب اس ڈو کو بھی کسی باؤل میں نکال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیں گے ڈو ہماری بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے ڈو سیٹ ہونے کے بعد اس کا تھوڑا سا پورشن لیں گے ہم چھوٹے بڑے آپ اپنے مرضی سے گلف جامن بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آئل لگا لیں ہاتھوں پر ایسے کرتے جائیں گے آپ اس کو ایسے ہاتھوں سے بھی گول کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی پلیٹ بغیرہ لیں اور اس کو ایسے ایسے کریں گے تھوڑا سا گھومائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی بول بن گئی ہے کوئی بھی اس میں کریکس پہ رہا نہیں ہے میں ایسے ہی سارے بنا لوں پھر آپ کو دکھاؤں گی میں ایک اور آپ کو بنا کے بتا رہی ہوں سوری میرے ساتھ دوسرا کوئی کیمرے والا نہیں ہے کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے میں ایک آج سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک آج سے کام کر رہی ہوں اسی طرح اس کو گھوماتے چاہیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا گول گلاب جامن بن جائے گا یہ دیکھیں کتنے مزے کہ ہمارے گولب جامن بن گئے ہیں ساتھ ہی اس کی چاشنی بنا لیتے ہیں یہ دو کپ میں نے چینی لیئے یہ ڈال دیں اور ڈیڑھ کپ ہم ڈالیں گے پانی اس کی اچھی سی چاشنی بنا لیں گے تین چار میں نے الائچی لیئے ان کے دانے نکال دیئے یہ ڈال دیں ون پنچ میں ڈالوں گی زردہ کلر اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے گولب جامن کے بول دغیر ابھی بنا کے تیار کر دی ہیں چاشنی دیکھیں ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو اتار دیں گے ابھی اب گولب جامن کو ہم فرائے کر لیں گے اوائل ڈال دیں اوائل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا گولب جامن ڈالتے جائیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی نہیں تو یہ جل جائیں گے تو دیکھیں ہمارے گولب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ نے زیادہ ان کو نہیں پکانا میں نے تھوڑا ہلکا کلر رکھا ہے ان میں اب نکال کے چاشنی میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزیدار سے گولب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں اس درمیانی آنچ پہ ان کو پکانا ہے فلیم زیادہ ہائی نہیں کرنی نہیں تو آپ کے گولب جامن تھوڑے بہت جل سکتے ہیں ہمارے مزیدار سے گولب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں تو چلے میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھاتی ہوں تھوڑی سی اوپر ڈالیں گے ہم چاسنی اس کو میں گانش کروں گی تھوڑی سے کٹے ہوئے بادان کے ساتھ تو ہمارے بہت ہی مزیدار سے گولب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں اس بکرائی پہ آپ ضرور یہ گولب جامن ٹرائے کریں کم بجٹ میں بنائیں خراب ہو جائیں تو خیرے کوئی بات نہیں ہے آپ کو بتایا پرفیکٹ تو کوئی ایک دفعہ میں ہوتا نہیں ہے بار بار کوشش کریں تو چیز اچھی بن نہیں جاتی ہے میری ریسپی اگر آپ اچھی لگی ہے تو آپ پریز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ میں اسی مزیدار اور آسان سی ریسپیز آپ لوگوں کے لیے لاسکوں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپیگی ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے مجھے دہجاز ہے تک تک کے لیے اللہ حافظ